اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج آپ کا ٹاپک ہے ڈسپنسر کی کلاس کا نظامیں نظام یعنی کے ڈائجیسٹیف سسٹم جو بھی سٹوڈنٹس نیو تھے اور بک جو تھی وہ ہاف ہو چکی ہوئی تھی تو آج آپ کا یہ بلکل فرس ٹاپک سٹارٹ ہو رہے اور یہاں سے آپ نے لیکچر لازمی یہ لنکس جو ہیں وہ دیکھنے اور جب کلاسز اٹینڈ ہوں گی تب بھی آپ نے ریگولر ضرور ہونا ڈائجیسٹیف سسٹم اوپر میں نے ایمپورٹنٹ کوششن لکھ دیا جو آپ کے پاسٹ پیپر میں بھی آیا ہے نظام نظام کے مختلف حصوں کے نام لکھیں اور ہر حصے کا حازمے میں کردار بیان کریں 2016 میں یہ پیپر میں آیا ہوئے اور ساتھ اس کے ڈائیگرام بھی لازمی ہے تو آپ کو ڈائیگرام بھی لازمی بنانی ہے نظام نظام یعنی کہ ڈائجیسٹیف سسٹم یہ وہ راستہ ہے ہمارے جسم کا جس میں ہمارے پاس جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسی راستے کے ذریعے سے حضم ہوتی ہے اور اس قابل بنائی جاتی ہے کہ اسے ہم انرجی لے سکیں جو کہ ہم روز مرہ کے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے پاس آرگنز یعنی کہ جسم کے حصے اس کام میں انبولف ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے پاس ڈائجیسٹیف سسٹم میں ہم پڑھیں گے یہ نظام خوراک کے راستے کی تقسیم کرتا ہے اور خوراک کے مفید اجزاء کو باڈی کی پرورشت کے لیے تیار کرتا ہے جبکہ فاضل مادے اسی نظام کے ذریعے علاقے جاتے ہیں نظامیں نظام میں پائے جانے والے اجزاء درد زال ہیں اب ڈائجیسٹیف سسٹم میں حضم کیا چیز ہو رہی ہے جو ہم روز مرہ کے کھانا کھا رہے ہیں یعنی کہ اس میں تین میجر چیزیں جو ہم زیادہ پورشن میں لیتے ہیں کیا کیا چیز ہے پہلے ہمارے پاس کاربو ہائٹریٹس ہوتے ہیں جیسے کہ روٹی چاول یعنی گندم اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری چیز پروٹین انڈے دالیں گوشت اس کے علاوہ فیٹس یعنی کہ چربی یہ ساری چیزیں فروٹس ویجی ٹیبلز یہ ساری جو ہم روز مرہ کے لیے لے رہے ہیں کھانے میں ان کو دائجسٹف سسٹم اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم اسے حضم کر دیتا ہے خون میں شامل کر دیتا ہے اور پھر ہم اسے انرجی گین کر سکتے ہیں ماؤت جو اس میں آرگن انبول ہے وہ ہے ماؤت مو خوراک کی کھانے کے لیے ہونٹوں سے شروع ہونے کا ابتدائی حصہ ہے جو جو اس میں میسٹیکس ہیں وہ ساری اوپر میں نے لکھ دی ہوئی ہیں کریکٹ کر کے تو آپ ساست کریکٹ کر دے جائیں سب سے پہلا جو آپ کے پاس آرگن ہے وہ ماؤت ہے اور جو آپ کے پاس دائجسٹف سسٹم میں انبول ہوتا ہے دائجسٹن کے لیے یہ بیزوی شکل میں اندر سے کھوک لیا اور جو اس کے بہرونی حصہ ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں ویسٹی بیول جو کہ ہونٹوں اور مسئولوں کے درمیان میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا یا اندرونی حصہ ٹی چیک بون کلاتا ہے اور پیلٹ بون کلاتا ہے پیلٹ بون کیا ہے جو اوپر ہمارے پاس تعلو کی ہڈی پیلٹ بون اور جو آپ کے پاس اطراف میں ہوگی ہم اسے کیا کہتے ہیں ٹی چیک بون اور کی مدد سے ایک ٹی چیک بون ہے ٹی چیک بون کی مدد سے ایک کیوٹی بناتا ہے اسے اورل کیوٹی کہتے ہیں جس میں دو جبڑے اور بتیس دانتوں کے علاوہ ایک زبان ہوتی ہے موہ میں دانت خوراک چبانے کا کام کرتے ہیں اور زبان خوراک کو موہ میں گھومانے کا کام کرتی ہے اور خوراک کی نالی میں دکیلنے کا کام کرتی ہے ماؤت کس کس چیز پر انوالف ہے باہر کے پورشن کو ہم کیا کہتے ہیں اندر کے پورشن کو کیا کہتے ہیں پیلٹ بون ہے ٹی چیک بون ہے اس کے علاوہ جو زبان ہے وہ کیا کیا کردار ادا کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے موہ میں غدودوں کی رتوبت کو خراک میں ملانے کا کام کرتی ہے زبان جو خراک کے حاسبے کا باعث بنتی ہے ہم موہ میں جو گلینڈز ہوتے ہیں غدود ہوتے ہیں ان میں تین اقسام آ جاتی ہیں مزید سلیوری گلینڈز یعنی کہ سلیوری لفظ کان سے نکلے سلائیوہ سے مطلب کہ تھوک اور جو غدود ہے ہم اسے کیا کہیں گے سلیوری گلینڈ اور اس کے آگے سے تین مختلف اقسام ہیں پیروٹیٹ سلیوری گلینڈز سب منڈیبلر گلینڈز اور سب لنگول گلینڈز اب جو سب سے بڑے ہوتے ہیں سائز میں وہ کون سے ہیں یا لمبے ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں پیروٹیٹ سلیوری گلینڈ یہ غدود کے نیچے پائی جاتے ہیں سب منڈیبلر گلینڈ یہ نچلے جبرے کے دونوں اطراف میں پائی جاتے ہیں اور زبان کے نیچے کھلتے ہیں سب لنگول گلینڈز یہ موہ کے فرش میں زبان کے نیچے پائی جاتے ہیں اور سائز میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں فیرنگز ناک موہ اور گلے کے پیچھے واقعہ ہوتی ہے اور ایک کون کی شکل کی ہوتی ہے فیرنگز جیسے ہم کہتے ہیں گلہ ہمارے پاس کہاں پہ موجود ہے فیرنگز ناک ناک کے پیچھے بھی اور موہ کے پیچھے بھی اس کا پورشن آرہا ہے تو کلیکٹیوی ہم اسے کیا کہتے ہیں اکھٹھا کر کے کیا کہتے ہیں گلہ اور اس میں بیس آف سکل سے شروع ہو کے سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے بیس آف سکل سے شروع ہو کے سروائیکل سپائن سروائیکل سپائن کے چھٹے مورے کے لیول تک جاتی ہے پانچ انچ لمبی ہوتی ہے اور اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نیزو فیرنگز اورل فیرنگز اور لرنجیل فیرنگز نام سے ظاہر ہے آپ کے پاس جو نیزو فیرنگز ہے یہ حصہ ناک کے پیچھے ہے اورل فیرنگز یہ حصہ موں کے پیچھے ہے اور لرنجیل فیرنگز یہ سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے جس کے پاس لرنگز کے پاس ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں لرنجیل فیرنگز ریپیٹ کریں گے ہم کہ فیرنگز کیا ہے تین حصوں پر مشتمل ہے آپ کے پاس نیزو فیرنگز اورل فیرنگز اور لرنجیل فیرنگز ڈائیگرام پکچر بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی ڈائیگرام ایسو فیگس خوراک کی نالی جس کو فوڈ پائپ بھی کہتے ہیں اب آپ کے پاس ایسو فیگس کیا ہوتی ہے خوراک کی نالی جو ہمارے پاس ٹریکی ہے یعنی کہ سانس کی نالی کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے جسم کے اندر تو ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں اب فائنلی جب موں کے اندر سے خوراک جتنا بھی پورشن اس کا جتنا حضم ہونے والا ہوتا ہے یعنی کہ ہم چبا سکتے ہیں وہ چبا کے اس کے بعد خوراک کہاں آ جاتی ہے ایسو فیگس کے اندر یعنی کہ خوراک کی نالی لمبائی اس کی کتنی ہوتی ہے نو سے دس انچ ہوتی ہے جو کہ ہلک سے شروع ہو کے کمر کے بارویں مورے تک جاتی ہے اور اس کا نچلہ سرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس میدے کے ساتھ جڑتا ہے یہ ہوا کی نالی کے پیچھے ریڑ کی ہڈی کے ساتون کے ساتھ سچھاتی میں سے گزرتی ہے اب آپ کے پاس ہے نیکسٹ ہے پیٹ اور پیٹ کے جو بھی حصے ہیں یعنی کہ کتنے حصے ہیں آپ کے پاس پیٹ کے نو اور نو کے مختلف اب اس میں کون کون سے عذاب آئے گیا مقصد کیا ہے آپ کے پاس پیٹ کے حصوں کے نام آپ کو بتانے کا اور یہ لکھا ہوا ہے بک میں کہ یہاں پہ کون کون سے آرگنز موجود ہیں صرف یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کسی بھی جگہ میں ان پیٹ کے نو حصوں میں کسی جگہ پہ بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں یا ہمارے پاس جو بھی ہمارا پریکٹیشنر ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیٹ کے کون سے حصے میں درد ہے تو اندر کون سا عذاب ہے جس کے اندر خرابی ہو سکتی ہے وہ گردے ہو سکتے ہیں یا وہ آپ کے پاس میدہ ہے یا جگر ہے کس جگہ پہ درد ہو رہی ہے تو وہ فوراں سے اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے کہ کون سے عذاب میں تکلیف موجود ہے فرسٹ ہے آپ کے پاس رائٹ ہائپوکونڈریوم رائٹ ہائپوکونڈریوم سپیلنگ آپ نے ٹھیک کر لینے ہیں یہ جو لیفٹ ہائپوکونڈریوم میں سپیلنگ لکھے ہوئے یہ آپ نے لکھنے ہیں دی مسنگ ہے سی ایچ او این ڈی آر آئی یو ایم ٹھیک ہے ڈی لکھ لینے ہیں آپ نے یہ دائیں طرف پسلیوں کے بغل میں ڈائی فریم کے ساتھ واقع ہوتا ہے اس حصے میں پیٹ کے اندر گال بلیڈر اور لیور موجود ہوتے ہیں جگر اور پتے کی بیماریاں اسی حصے میں ہوتی ہیں مطلب کیا ہے آپ کے پاس اس حصے میں کون کون سے آرگنز آگے لیور اور گال بلیڈر تو جتنے بھی آپ کے پاس جگر اور گال بلیڈر سے متعلق مسائل ہوں گے تو درد کان پر محسوس ہوگی رائٹ ہائپو کونٹریوم کے اوپر جو آپ کے پاس ناف سے سب سے ناف کے اوپر والا حصہ پھر اس کے رائٹ سائٹ پہ آپ نے کہنا ہے رائٹ ہائپو کونٹریوم مثلا پتے کی پتری ہے پتے کی سوزش جگر کا بڑھ جانا جگر میں پی پڑھ جانا وغیرہ یہ سارے کہاں محسوس ہوتی ہے تکلیف رائٹ ہائپو کونٹریوم کے اندر اپی گیسٹریوم پیٹ کے جو ناف کے رائٹ ہائپو کونٹریوم کے سے میڈ والا حصہ اپی گیسٹریوم اس سے مراد پیٹ کا اوپر والا درمیانی حصہ ہے اس حصہ میں میدہ موجود ہوتا ہے تو جتنے بھی میدے سے متعلق تکلیف ہوں گی جیسے کہ میدے میں درد اور جلن اس حصہ میں محسوس ہوگی لائی لیفٹ ہائپو کونٹریوم یہ جگہ آپ کے پاس دوائیں جانے پسلوں کے نیچے واقع ہوتی ہے اور اس میں میدے کا کچھ حصہ اور تلی موجود ہوتی ہے تو جب تلی کا سائز ملیریا کی صورت میں بڑھتا ہے تو دل کی دھڑکن اور درد اسی جگہ پر محسوس ہوتی ہے اب جب ہم نے ملیریا کی ڈیزیز جو پرانے سپرون سے ان میں ملیریا کی ڈیزیز پڑھی تو اس میں ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ آپ کے پاس ملیریا کا سائز کیوں بڑھ جاتا ہے انفیکشن آجاتا ہے تو جو آر بی سیز ہوتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز اب آپ کے پاس ملیریا کی صورت میں بڑھتا کیوں ہے سائز کہ یہ جو تلی ہے یہ کام کیا کرتی ہے کہ یہ ہمارے جسم میں ایک فلٹر کے صورت میں کام کرتی ہے اب فلٹر کیا کرتا ہے جیسے پانی میں لگے ہوتے ہیں فلٹر تو جو آپ کے پاس ضرورت کی اشیاء نہیں ہوتی یعنی کہ ایسے نمکیات وغیرہ جو آپ کے پاس یا زراد جو کہ غیر ضروری ہیں یا جو کہ آپ کے پاس ایمپیوٹیز ہیں ان کو فلٹر ریموو کر دیتا ہے پانی کے اندر سے تو آپ کے پاس جو تلی ہے وہ بھی یہی کام کریے کہ اس کے اندر ایک جھلی لگی ہوئی ہے جو کہ ایک فلٹر کے طور پر کام کرے گی جتنے بھی ریڈ بلیڈ سیلز جسم میں پرانے ہو چکے ہوتے ہیں ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں انہیں وہ جسم سے باہر نکال دیتی ہے تو جب ملیریا کی صورت میں اس کا سائز کیوں بڑھتا ہے کیونکہ ملیریا کی صورت میں اس کا کام بڑھ جاتا ہے زیادہ جو ریڈ بلیڈ سیلز ہیں وہ ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم سے پہلے ٹوٹتے ہیں یعنی کہ ٹوٹنا کب ہوتا ہے یہ زہیف کب ہو جاتے ہیں ایک سو بیس دنوں کے بعد تو اس سے پہلے یہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں زہیف ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا تلی کا کام بڑھ جاتا ہے اور اس کا سائز جب بڑھ جائے گا اس وجہ سے کیونکہ اس کا کام بڑھ گیا تو درد کام پہ محسوس ہوگی لیفٹ ہائپوکنریم کے اندر